جرمنی سے ایک بچی کا سوال ہے کہ کیا حضرت آدم کو دنیا ہی کے ایک حصے میں رکھا گیا تھا یا وہ آسمانی جنت میں نہیں رہے تھے آسمانی جنت سنگی کہاں رادر کہاں واقع ہے آسمانی جنت میرے نظیر تو زمین پر واقع ہے جب تک ہم یہاں رہتے ہیں تو یہ کہنا کہ آسمانی جنت میں نہیں رہی ہے فرکو غلط بات ہے لیکن اس لئے میں نے پوچھا کہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک آسمانی جنت ہے کس مقام پر کیا وہ یہ جو ہمارے مظام شمسی ہے اس میں سے کسی جگہ ہے اگر یہاں ہے تو تو پھر جہنم ہے ایسے حالات خطرناک ہیں گرمی ایسی ہے اگر گرمی ہے کہ وہ لوگا مٹی تامر ہر ایک کو پکلا دے کچھ بھی باقی نہ رہے وہاں کسی غریب کو بچارے کو رکھنا جنت کا نام دے کر تو بڑا ظلم کی بات ہے یا پھر سردی ہے تو اتنی سردی ہے بعض علاقوں میں بعض وقتوں میں کہ کوئی زندگی وہاں پالی نہیں سکتی تو اس کو جنت کہہ کے ان کے نظری خدا نے وہاں سے نکالا تھا ان کے تو مزے ہو گئے گناہ کر کے اس مصیبت سے نے یاد بھی دی ہوئی نہیں سکتا فضلی باتیں ہیں یہ سب جنت جس کا ذکر ہے وہ روحانی جنت ہی ہے وہ آسمانی جنت ہی ہے اور وہ وہ خوضہ اللہ کے حکام کتابے آنے سے ملتی ہے وہ شجر طیب آجز کا ذکر ہے اسے مراد خوضہ اللہ کی رضا مندی کے پھلوں والا درخت ہے وہ شجر خبیصہ جس کی بات ہو رہی ہے اسے مراد شیطانی باتوں میں آ کر کسی فیدہ اٹھانے کا نام ہے وہ پھل جو ہے شیطانی باتوں میں آ کر کوئی فیدہ اٹھانے کا پھل وہ اس درخت کو لگتا ہے جسے شجر خبیصہ کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص اگر کوئی شخص غلطی سے خواہ ارادہ نہ بھی ہو کیونکہ حضرت آدم کی مطلع قرآن کریم نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اس نے بل ارادہ گناہ نہیں کیا تھا ہم نے اس کے اندر گناہ کا کوئی عظم نہیں پایا بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کا عظم نہیں تھا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ انبیاء تو سارے علوالعظم ہوتے ہیں ان میں اتفاقی غلطی ایک کی ہو تو خدا یہ فتوہ دے دے کہ اس کے اندر نیکی کا عظم ہی کوئی نہیں یہ درست بات میں لگتی ہے لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا میں ویسا ہی فتوہ ہے جیسے حضرت یوسف کے متعلق ہے کہ آپ کا کوئی برائی کہہ رہا تھا نہیں تھا تو اس پہلو سے اگر غلطی سے بھی بعض دفعہ انسان ایک شیطانی وسوسے میں پڑھ کے کوئی فیل کر بیٹھتا ہے تو اس کی پھر سزا ایک طبی سزا بھوگتی پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی وہ بات پڑھ جاتی ہے یہ وہ مضمون ہے اس کی تفصیل قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائی نہ ہمیں ہمارے پاس ذرائیں ہیں کہ پوری تفصیل معلوم کرسکیں کیا واقعہ ہوا تھا اس کے کیا بد اثرات ہوئے تھے کس طرح وہ جنت کی سوسائیٹی جو نبی کے آنے سے بنی تھی وہ رسترفتہ غیر جنتی سوسائیٹی میں تبدیل ہونے شروع ہو گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اہبیتو منہا جمیع تم سارے کے سارے یہاں سے نگل جاؤ اب اہبیتو کا لفظ بتا رہا ہے بڑا فاضر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت تک بخشش ہو چکی تھی پس آپ کی غلطی کا پھل نہیں ہے جس کے نتیجے میں نکالا جا رہا ہے یہ خیالی غلط ہے قوم کے لوگ جو دو نہیں تھے زیادہ تھے ان سے بھی یہ غلطیاں سے زیادہ ہوئی ہیں اور ان کے ہاں عظم بھی ہوگا ارادے بھی ہوں گے غلطی کے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا کہ اہبیتو منہا جمیع اگر آدم اور ہوا ہی کی بات ہوتی ہے اور انہی کی غلطی کی طرف اشارہ ہوتا تو کوئی عرب اس کو اس طرح بیان کر ہی نہیں سکتا اہبیتا چاہیے تھا تُو دون تن دونوں اے آدم اور ہوا تم نے غلطی کی نکل جو یہاں سے وہ بھی عجیب لگتا کہ یہ ایک خدا کہتا ایک طرح کہتا ہے میں نے معاف کر دیا بات ختم ہو گئی اچھا معاف کیا اچھی بات ختم کی کہ دوسرے سانس میں یہ کہہ یہ نکلو یہاں سے تو لوگ یہ غلط نہیں کرتے کہ تصریح کا صریح نہیں ہے جمع کا ہے قوم کو نکالا ہے اصل میں اور جب قوم کو نکالا جائے تو لبی بھی ساتھ نکلتا ہے جب قوم نے موسیٰ کی قوم نے ظلم کیا تھا تو موسیٰ کو سزا نہیں ملی تھی ایک قدرتی سزا ان کو بھی ساتھ جنگلوں میں بھٹکنا پڑا تو آدم معافی کے باوجود قوم کی سزا کے نسیجے میں تکلیفوں میں مبتلا ہوئے یہ مضمون ہے اور روحانی جنت وہی تھی جو اس دنیا میں اللہ کے فضل کے ساتھ آدم لے کر آئے تھے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں وقت ہو گیا مجھے ہو گیا اچھا اسلام علیکم خدا حافظ سویمان اللہ یہ بات بڑی جلدی گزرتا ہے بات چیز کا پروگرام تو پتہ نہیں لگتا گیا کہاں مجھے ہو گیا